نیوز ایٹین نے آپ کا خرم پہ مبارک صاحب یہ جمعی کفیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاروق آمد شاہ کا کاروان ہے اور آج فاروق شاہ اپنے کاغذات انہامزت کی داخل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سیدھے طور پر فاروق آمد شاہ صاحب یہ بڑا جمعی کفیر ہے بڑا کاروان ہے کیا کہنا چاہیں گے اللہ کا کرم ہے اسے صاحب ظاہر ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ساملے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے بطلاب کا انشاءاللہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خاص کر میں اپنے نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جیال جوائننگ اس نے ہیوز نمبر اور ٹنگ برک کے عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ڈیولپنٹ چاہے ہم سنٹیمنٹل ووٹ نہیں دیں گے ہم ایموشنل ووٹ نہیں دیں گے ہم ڈیولپنٹ اور مشن کو ووٹ دیں گے خاروک صاحب ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں کیا کچھ ڈیولپنٹ رہے گیا آپ آگر کامیاب ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ایویل میں گل مرد ون آف دی بیسٹ کانشوانسیز اندی جو موینڈ کشوی ہے اور اس میں جو ہم نے آلیڈی میں نے گل مرد کے لیے اپنا منشور دیا ہے انشاءاللہ ایویل ایمپلیمنٹ جو میرا منشور ہے فاروک صاحب یہاں پہ گزشتہ سیاستدان بھی رہے ہیں اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ڈیولپنٹ کی ہے اس پہ کیا ریکٹر رہے گا فاروک صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ریکشن اگر انہوں نے ڈیولپنٹ کی ہوتی تو یہ لوگوں کا جمعیقی فیر آپ نہیں دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تنگ آگئے ہیں ان کے مشکلات لوگوں کے ہیں پیپل ہمارے نوجوان جو چاہتے ہیں وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں میں انشاءاللہ ان کو وعدہ دیتا ہوں انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ ان کو عزت کا روزگار دیں گے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا جمعیق فیر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ گلمرک کانشوانسی میں نیشنل کانفرنس کو کامیاب بنائیں گلمرک کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلمرک کی بات کریں کیونکہ وہ ٹورس ڈیسٹنیشن ہے ہی جو گلمرک کانشوانسی باقی علاقے ہیں ان میں کیا پریارٹی کیا کچھ ویجن رہے گا آپ کا لیکن جو بیشک فیسلیٹیز ہیں وہ عوام کا حق ہے وہ سرکار کو دینیے وہ چیزیں چاہے وہ سڑک ہے چاہے وہ راشن ہے چاہے وہ بھیجنی ہے چاہے وہ پانی ہے ہم نے پہلے ہی اپنی منشور میں کیا ہے جہاں بھی ہمارے ویلیجز میں ٹوریزم کا وہاں تک ہم لے جائیں گے ٹوریزم کو ڈیولومنٹ آف ہٹیکلچر ڈیولومنٹ جو ہے اگری کلچر پروڈکشن اس کو کافی بڑاوا دیں گے اسی طرح سے کافی چیزیں ہیں جو ہے سمال سکیل انڈسٹریز درسنگ کالیج فار گرلز اور اسی طرح آئی ٹی آئی اینڈ پولی ٹیکلیک فار گرلز ہمارا یہ انشاءاللہ مشن ہے ہم اس مشن کو انشاءاللہ ضرور ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس علاقے جس کو اللہ تعالی نے گلمرک کو دیا ہے بابا ریشی کو دیا ہے بابا ریشی اور گلمرک ہماری شان ہے فاروک صاحب ایک اور سوال ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیاستدان آپ کے مجھ مقابل ہیں اور کافی دلچسپ مقابلہ ہوگا خاص کر گلمرک کانشونسی میں ایک جانب غلام حسن میر صاحب ہے ایک جانب شیبیر حمد میر صاحب ہے تو یہ مقابلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو لوگوں کا سہلاب آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود اس کو انیلائز کریں آپ کو اس سے خود پتہ چلے گا آپ دیکھیں ویو کس طرف ہے لوگوں نے اب کی بار فیصلہ کیا ہے کہ وہ میرے مشن کو ساتھ دیں گے لوگ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ لوگ خالی نارا بازی نہیں چاہتے ہیں لوگ سلوگنز آن لی نہیں چاہتے ہیں پیپل وانٹ ڈیولپمنٹ آن گراؤنڈ پیپل وانٹ دیئر پروسپیریٹی نو جوانوں کا ہمیں روزگار چاہے ہمارے نو جوان پریشان ہیں لوگ آتے ہیں کونوں کونوں سے گلمرگ جو ہے اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے لیکن میرے نوجوان پریشان ہیں میرے تعلیمی آفتہ بچیاں پریشان ہیں انشاءاللہ میں ان کو اس پریشانی سے انشاءاللہ نکالوں گا اور لوگ میرا بالکل ساتھ دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ آج یہاں دیکھیں لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آئے ہیں اپنے فیملیز لے کے آئے ہیں یوں سی دس جو ہے یہ آج کا جو یہاں جو ان کا سمندر دیکھ رہے ہیں اسے آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ہوا کس طرف اچھا اگر ہم پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں شبیر آمد میر جو ہیں وہ دونوں پہ آپ کو الزامات لگا رہے ہیں فاروق صاحب پہ بھی اور گنام حسن میر پر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے دور میں انہیں نے نظر انداز کیا ہے تو کیا ریکٹ کریں گے دیکھیں میں نے آج تک لوگوں سے ووٹ نہیں لیا میں نے اپسیلی میں جو بھی مجھے ہو سکا بہت سے کہ ہم سایا میں نے کر دیا لوگ میرا ساتھ دیتے میں ان کو انشاءاللہ دکھا ہوں گا کانس چونسی کیسے بنائیں گی کیا عوام کے لیے گھل مرک عوام کے لیے کیا میسیج ہے گھل مرک عوام کے لیے میری میسیج ہے کہ وہ پسٹ اکتبر کو ایک ایک ووٹ جو ہے حل کو ڈالیں مجھے کامیاب کریں اور میں ان کو انشاءاللہ پانچ سال میں پچھلے تیس سال سے زیادہ کام کر دیوں گا نظرین یہ تھی فاروق حمد شاہ صاحب جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ایک جمع کشمیر میں ایک مثالی کانس چونسی بنائیں گے اور یہ ان کا عظم ہے ارادہ ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کامیابی ملی تو جمع کشمیر میں گھل مرک کانس چونسی کے لوگ ہیں وہ سیر فرستے رہیں گے اور ایک مثالی کانس چونسی میں جی کر یہاں پہ رہیں گے اور تعمیر ترقی کے حوالے سے بھی کافی یہاں پہ ڈیولپنٹ ہوگی نیوزیٹن جمع کشمیر کے لئے میں جنگوک سے مونیر حسین خورا